لائن آرڈر کی وہ یہی چیز ہے اسی میں آتی ہے یہ چیز بھی دوسری جو ایک important چیز ہے وہ یہ ہے کہ منشیات کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے منشیات کے اوپر تو ہم نے انشاءاللہ ابھی ایسا ہم ایک سسٹم لا رہے ہیں اور بہت جالد انشاءاللہ ایک مہینے میں آ جائے گا کہ جمعار چیکنگ کا طریقہ ہے اگر اس میں کوئی آپ کو کوئی آپ کی human intelligence کے ساتھ آپ کو پتا نہ چلے ایک فیلانے خانے میں کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے تو آپ کو پتا چلا نہ ہوں کے لے کیونکہ آپ کو پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اب انشاءاللہ سسٹم آ رہا ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے پتا چلے گا اوپر سے ہی سکین کر کے کہ گاڑی میں منشیات ہے یا بارود دونوں چیزوں کا آئیز جو ہے اور ہیروین ایک خاص مقدار کے بعد میں انشاءاللہ ایکٹ لے کے جا رہا ہوں اس امبلی میں سزائے موت ہوگی اس کے اوپر میں ڈرگ ٹریفکرز کو ان منشیات سلوشنوں کو جو میری قوم کو دباہ کر رہے ہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور میں ان کو لٹکا ہوں گا میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مربانی کر کے یہ کام چھوڑ دوں وہاں آپ لٹکے ہوئے ملوگے آپ کو میں سوری پر لٹکا ہوں گا کیونکہ آپ ہماری پوری قوم کو سوری پر لٹکا رہے ہو تو یہ بھی واضح ہے کہ اس پہ ایک ایکٹ بھی آ رہا ہے انشاءاللہ اور چونکہ منشیات کا اس حوال زیادہ ہو گیا ہے اسپیشلی آئیس اس کا زیادہ ہو گیا ہے تو تھوڑا فرق ہے جو میں نے سٹڈی کی ہے اس میں ہیروین جو ہے وہ بندے کمزور کر کے بس وہی ہے کہ اس نے کوئی چوری کر لی چوٹی موٹی کوئی کیٹا ہی چوری کر لی یا کوئی سریعہ توڑ لیا یا کوئی بیٹری میٹری چوری کر گیا یہ آئیس جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ انسان کے اندرے طاقت لے آتی ہے دماغ سو رہا ہوتا ہے جسم جاگ رہا ہوتا ہے یہ جو یہ چیز بڑی ہے میں آپ کو لکھے دیتا ہوں کہ میں نے جو اپنا انیلیسیس کیا ہے یہ آئیس کی استعمال والے لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں اب انشاءاللہ ہم انکریب جو ہے یونیورسٹریز میں اور کالیج انہیں پہلے بغیرہ ٹیسٹ کرنے لگے ہیں تاکہ ہمیں پڑا چلیں کہ ہمارے سٹوڈنٹس پہلے تو جو ہمارا مستقبل ہیں جو انہوں جوان پڑے لکھے جنہوں نے ہمارا نام رشن کرنا ہے پاکستان میں یا بار جا کے ان کی کیا پوزیشن ہے ان کے گھروں کو پتا چلے ہمیں پتا چلے اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو ہمارے اس کے علاوہ لوگ ہیں فیس ٹو میں ہم ان کا بھی ٹیسٹ کریں گے اور سیدھا ریہیب بیجیں گے تاکہ بجائے وہ کرائیم کرتے رہے ہیں اپنا نشہ پورے کرنے کے لیے اور تباہی کریں اپنی بھی اور کسی اور کی بھی تو اسے بہتر ہے کہ ہم انویسمنٹ کریں ان کو ریہیب میں ڈال کر ان کو ریہیب میں ٹھیک کر لیں اور جو ٹھیک ہونے کو تیار رہی ہیں میرے بھائی پھر دو جیلیں ہیں جو میں تیار کر رہا ہوں پھر آپ پھر ریہیب کے بجائے آپ اگر باز نہیں ہوگے پھر آپ جیل میں ہی پڑے رہو گے خوش ہوتے ہیں خفا ہوتے ہیں